بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمبلی میں کیا کردار ادا کیا کس بات پر آواز اٹھائی کس کے خلاف احتجاج کیا اور شہباز شریف صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ اس کے آواز کہاں تک بلند کی گئی یہ بھی آپ کا بتائیں گے آئیے پرگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کے منتخب آپ کے چنے ہوئے نمائندگان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کر آپ کے لیے کیا کیا سہولیات کی بات کر رہے ہیں تو آئیے پرگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپوزیشن میں ہوں ایک چہرہ ہم دیکھتے ہیں اینہ پرویز بٹ جو کہ کوئی بھی اسمبلی کا سیشن مس نہیں کرتی آج بھی ہمیں نظر آئی ہیں اور بقاعدہ طور پر اسمبلی کا جو سیشن ہے اس میں انہوں نے حاضری بھی دی ہے اور احتجاج بھی ریکارڈ کروایا ہے احتجاج شہباز شریف کو لے کر ہے اور اور سیچویشن کو لے کر ہے اپوزیشن اتنی مایوس کیوں ہے دیکھیں سب سے پہلے اپوزیشن بلکل مایوس نہیں ہے کیونکہ ہم بائی الیکشن میں ہم نے یہ پروف کر دیا ہے کہ مسلم نیگ نون جو ہے وہ اب لوگوں کے کیسے دلوں پر راج کرتی ہے اور پروٹیسٹ ہم اس لیے کریں کہ ایک تو وہ ہماری رائٹ ہے دوسری میاں شباز شریف کو انہیں کیوں گرفتار کیا ہے اگر انہوں نے جنرل الیکشن سے پہلے میاں صاحب کو گرفتار کر لیا تھا اب میاں شباز شریف کو کر لیا ہے سو اس سے نیچرل ہی ایک ہمارے لوگوں کی اور ہمارے میمبرز کی پروٹیسٹ باہر آتی ہے اور ہمارا جو ان کی پچاس دن کی ان کی کارکردگری ہے اس کے لیے جو ان کی پرفارمنس ہے اس کے لیے پروٹیسٹ ہے اچھے جو آپ کے چھانے والے ہیں جو لاہور میں بلکھتوس پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر ہے اس کو کیسے پاکستان مسلم لیگ نون اپوزیشن میں رہ کر سکون آرام اور سہولیات مہیا کر سکتی ہے یا ان کے لیے آواز اٹھا سکتی ہے دیکھیں ہماری پارٹی پی اے میں چاہے حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو ہمیشہ لوگوں کے لیے کام کرتی ہے ہمارے آفیسز ابھی بھی بنے ہوئے اور ہم اویلیبل ہیں اپنے لوگوں کے کام کرنے کے لیے آپ اویلیبل ہیں احتجاج کے حوالے سے آج کا جو احتجاج ہے کیا وہ بجٹ سیشن کے اوپر کوئی اثر انداز ہوگا اس سے بجٹ جو ہے اثر انداز ہوگا اور دوسری بار جو بجٹ ہے وہ کیسا لگا عوام دوست لگا یا آپ کی حکومت جو بجٹ پیش کرتی تھی وہ زیادہ عوام دوست دیکھیں انہوں نے جتنی فالس ہوپس دی تھی اور جتنی باتیں کی تھی کہ ہم نے بہت اکانومی پہ کام کیا ہے ہم آئے میں ایف سے لون نہیں لیں گے وہ سب کچھ ختم ہو گیا ای ٹنگ وہ جو ایک نام ہے کہ یو ٹرن پرائم منسٹر وہ بلکل صحیح ہے بلکہ ان کی کوئی چیز ان کی بات پوری نہیں ہوئی اسی طرح پچاس دن کی جو کار کر دے گی ہے اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹرسٹی پرائیسز انکریز کر دی ہیں عوام پہ بہت زیادہ بوجھ ڈال دی ہے گیس کی پرائیسز انکریز ہوئی ڈالر کا ریٹ وان تھرٹی نائن پہ پہنچ کے ہے جی ڈی پی ہو گیا تو آئی ٹنگ کہ ہم اسی لیے اور ہم کٹ موشنز وغیرہ بھی اپنی اسی لیے لائیں گے کیونکہ ہمیں بجٹ بلکل نہیں پسند اس سے کیا عوام کو کیا فائدہ ہوگا دیکھیں ہم عوام کے پر جو برڈن ڈال رہے ہیں اس کو کم کرنا چاہتے ہیں اور جو سبسیڈیز جو ہم دیتے تھے ویسی سبسیڈیز دوبارہ بہال کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ کے احتجات سے عوام کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو سبسیڈی نونی دیا کرتی تھی اس کے زور آپ ضرور ڈالیں گے کہ یہ اٹلیس آپ عوام کو سہولت دیں جی بلکل اور جو برڈن ڈال رہے ہیں پرائسز جو زیادہ کریں وہ نہ کریں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے اس وقت ہمیں پرگرام میں جوائن کر چکے ہیں میاں مرغوب صاحب میاں صاحب اپوزیشن کا احتجار شہباز شیف صاحب کی گرفتاری کیا رخ اپنائے گی یہ جو افرا تفریقی اور استرابی سی کیفیت ہے یہ کب ختم ہوگی اپوزیشن کی دیکھیں شہباز شیف صاحب کو جو گرفتار کیا گیا ہے اس کے اوپر ہر زی شعور پاکستانی جو ہے وہ اس کے اوپر سراپہ احتجاج ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑا ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکتی جب گورنمنٹ ظلم اور زیادتی کرنا کیا ظلم ہو رہا ہے ان سے تو پوچھ گرش کی جارہی ہے انٹیاروگیشن کی جارہی ہے یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا کہ پوچھ گرش کریں گرفتار کر لیں آپ ان کے ساتھ شامل تفتیش بھی ہوں ان کو ساتھ توان بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایسے بھونڈے طریقے کے ساتھ کونسا طریقہ آپ نے آیا جا رہا ہے دیکھیں یہ طریقہ کہ گئے ہیں نیب کے آفیس میں تو وہاں ان کو بٹھا لیا گیا تو اس سے بڑا زیادتی کیا ہوگی کس حالت میں رکھا جا رہا ہے دیکھیں یہ بھی آپ کو پتا ہے میڈیا مجھ سے زیادہ بخبر ہے کہ کس طرح انہوں تاریخ سیل کے اندر ان کو رکھا ہوا ہے تو ایک ایسا وزیرالہ جس نے دن رات پنجاب کی عوام کی خدمت کی ہے پنجاب کو سنوارا ہے پنجاب کو اس نے ترقی آفتہ بنایا ہے اور اس کے اوپر اس طرح کے صرف اپنی ذاتی ذاتی اناہ کو تسکین دینے کے لیے یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے بلاخر اس گورنمنٹ کو جواب دینا پڑے گا اچھا یہ بتائیے ہم آگے بڑھتے ہیں عوام کی پرسپیکٹیز سے بھی بات کرتے ہیں جو آج کا بجٹ پیش کیا گیا اس کے اوپر آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے دیکھیں یہ بجٹ جو ہے مجھے بڑا کہنا ہے کہ یہ آج جو کچھ معاملات کیے گئے ہیں یہ پہلے ہی نظر آ رہے تھے کہ یہ جو کچھ ہونا ہے تو اس حالات کے اندر اس کو کہنا کہ یہ کوئی عوام کی خدمت کریں گے اس بجٹ سے کوئی عوام کی خدمت کریں گے اس کا کوئی عوام کی خدمت کریں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بجٹ اچھا نہیں ہے عوام دوست نہیں ہے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں کہ جس کے اوپر ہم کہیں کہ انہوں نے کوئی عوامی خدمت کے لیے کوئی ایسی بات کیے بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ ناتجربہ کار لوگوں کی ٹیم ہے اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی وی ان اور کوئی سوچ ہی نہیں ہے تو ان لوگوں سے اسی قسم کا ہی توقع ہو تھی ہمیں کس شعبے کے لیے زیادہ وجڈ مختص کیا گیا دیکھیں اس کو اب کوئی ڈیٹیل ابھی آ جائے گی آپ کے سامنے تو اس کے بعد ہم اس کو پر ایک ڈیٹیل پروگرم رکھیں پھر میں اس پر کومنٹ کروں گا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر سہت ہے خاجہ عمران عزیر صاحب پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں قومی اسمبلی بغیر اپوزیشن لیڈر کے چل رہی ہے اپوزیشن لیڈر ایدھر نیپ کی جیل میں بند ہے اور احتجاج چل رہا ہے شہباز شریف کو لے کر پنجاب اسمبلی میں جہاں زمنی بجٹ بھی پیش کیا جا رہا ہے تو یہ ایک کھچڑی سی بن رہی ہے عوام کے پسپیکٹیف سے کیا کہیں گے دیکھیں اب سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی محضب معاشرے میں اپوزیشن لیڈر کو اس طرح سے بدماشی سے گرفتار کر لینا اور پھر آج جو انہوں نے کوٹ میں باتیں کہیں شاید جج صاحب کے پاس بھی ان باتوں کا جواب نہیں تھا کہ آپ نے الزام لگایا ان پر کرپشن کا اور جب انہوں نے بات یہ کہی کہ بھئی کرپشن کہاں ہوئی جب ایک روپیہ بھی سرکار کے ہزانے سے خرچ نہیں ہوا جب ایک انچ بھی زمین سرکار کی جو ہے وہ کسی کے نام نہیں کی گئی تو پھر کرپشن کہاں ہو گئی جو کہتے ہیں کہ پبلک پرارٹنرشپ تھی اس میں عوام کا جو پیسہ ہے وہ بھی زائع کیا گیا عوام کے پیسے بھی کھائے گئے بات یہ ہے کہ کوئی ایک سنگل پینی اس میں کسی کی زائع نہیں ہوئی الٹا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جس فارم کو کونٹریکٹ ملا شاید اس کے پیسے ضرور برباد ہوئے ہوں گے لیکن جس بلیک لیس کمپنی کو جس نے نیب سے پلی بارگین کر رکھی تھی اگر اس کو ٹھیکہ کینسل کرنا اور ایک دو نمبر کمپنی سے ٹھیکہ واپس لینا جرم ہے تو میرا حالا پھر اس ملک میں تمام چیزیں ایسے ہونی چاہیے وہ ہی کمپنی جو نیب سے پلی بارگین کر رکھی ہے اس کمپنی کو ستر ارب کا میٹرو کا پشاور کا ٹھیکہ دیا جس نے کھڑے گھو دے ہوئے ہیں پکڑنا تو ان کو چاہیے لیکن یہاں اُلٹا چور کتوال کو نانٹے اور جو کام کر رہا ہے وہ بھار رہا ہے اور جو صرف تماشے کر رہے ہیں صرف کنڈینر پر ساتھ کرتے تھے وہ آج انچوائے کر رہے ہیں آپ تو اب جنرل الیکشن کے بعد لاہور کی اگر سیاست کی بات کریں زمنہ الیکشن میں بھی لاہور کا معارکہ جیت لیا مسلم ملک نون نے تو جو احتساب ہو رہا ہے اس کو گھلے دل سے ایکسپٹ کر کے احتجاج ختم کریے کیونکہ پھر آپ تو کہہ رہے ہیں ہم نے کرپشن نہیں کی تو شور کس بات کا اگر احتساب ہو رہا ہو تو یقین کریں انصاف ہے اس ملک میں اور احتساب اگر کیا جائے گا اور احتساب کے نام پہ انتقام کیا جائے گا اور آج ہیلی کپٹر سکینڈل میں آپ کے خود سیلیکٹڈ پرائم میری صاحب جو ہے وہ مطلوب ہے کتنی دفعہ وہ نیپ گئے ہیں کب ان کو بلائے گیا ہے بابروان صاحب پر ریفرنس بن چکا ہے آج بھی وہ دندراتے پھر رہے ہیں اور جہاں ریفرنس نہیں بنا آپ نے شباز شریف کو جس کی امانداری کی دشمن قسمیں کھاتے تھے آپ نے اٹھا کے اندر ڈال دیا تو جب آپ اس طرح کے تماشے کریں گے تو لوگوں کی باتیں آپ کو بھگننے پڑیں گی اور پھر جو سلوک عوام نے جو بدلہ عوام نے پرسوں کے الیکشن میں لیا ہے ایسے اپیسیڈ آپ کو مزید دیکھنے پڑے ہیں آجہ خانے صاحب اگر آپ ایک وزارت میں رہتے ہیں تو اس سے آپ کی افیلیشن بن جاتی ہے وزیر سہت رہے آپ نے سہت کے شعبے کو سرف کیا اب سہت کا شعبہ جس طریقے سے سرف کیا جا رہا ہے عوام کو اس سے مطمئن ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو پروجیکٹس میں کر کے آیا تھا انڈر دا امبریلا او چیپ ہسر پنجاب ان تمام پروجیکٹس کو ہی اس پر ابھی تک کام کیا جا رہا ہے اپنی طرف سے اب تک اس میں کوئی ایک انچ کا دعافہ نہیں کیا گیا جو بڑے زورو شور سے ڈاکٹر یاسمی راشی صاحب نے افتتاہ کیا کمپلین مینجمنٹ سسٹم کا وہ پچھلے ایک سال سے میں آپ کے میڈیا کے دوستوں کی موجودگی میں لائیو اس کا ڈیش بورڈ چیک کیا کرتا تھا ہر کانسنس میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک مجھے تشویش ہے کہ جو عدویات کی پرکیورمنٹ تھی اس پر شاید اب تک گورنمنٹ کی توجہ نہیں ہے اور اگر یہ انہوں نے پرکیورمنٹ کا عمل سٹارٹ نہ کیا تو اگلے دو سے ڈھائی ماں میں بد ترین کلت عدویات کی آئے گی پتہ نہیں ویسے تو یہ ماشاءاللہ پروفیسر ہے لیکن شاید وہ وقت نہیں ہے آج کل نئی نئی حکومت آئی ہے تو شاید ان کا دھیان نہیں جا رہا بہت سارا ایشوز ہیں جو ہیلتھ کارڈ کی بات ہو رہی ہے مجھے بتائیں ہیلتھ کارڈ جو ہے اپنا شہروں میں ہم دے چکے تھے سٹارٹ کر چکے تھے انہوں نے دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بجی کا پیسہ ہے کہ انہوں نے اس کا نام انصاف کارڈ رکھ دیا اگر انہوں نے انصاف کارڈ نام رکھنا ہے تو اپنے پلے سے پیسے دیں اپنی جماعت کی جیب میں سے پیسے دیں یہ پنجاب کے لوگوں کا پیسہ ہے اس کے نام کے اوپر سیاست کرنا اور انصاف کارڈ اس کا نام رکھنا کسی طرح بھی انصاف نہیں ہے چلیے ترقیاتی بجٹ آدھا کر دیا گیا کیا کمنٹ دیں گے دیکھیں اس حکومت سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ نے فیلم دیکھی آج کل وہ ڈونکی راجہ کے بڑے تذکرے چال رہے ہیں تو وہ فیلم دیکھ لیں آپ کو جواب مل جائے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں ایسا سہیل شوکت بٹ صاحب موجود ہے سب سے پہلے تو بٹ صاحب آپ کو ہم کونگیچو لیٹ کریں گے جیت گئے آپ اور کہا یہ جاتا ہے تاریخ کی کہتی ہے جس کی حکومت ہوتی ہے زمنی الیکشن وہ جیتتا ہے لیکن تاریخ کا الٹ کر دیا نے کیا ایسا کیا کہ عوام آپ سے محبت ابھی تک کر رہی ہے جی دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے میں شکر گزاروں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دیکھیں پورے لہور میں کلینٹسیف ہوا پنجاب میں ہم نے سیٹے جیتی وفاق میں بھی وہ ہیں صوبے میں بھی وہ ہیں پنجاب میں بھی عوام نے میاں محمد نواز شریف کی ذات پہ اعتماد کا اظہار کیا جس طرح انتقامی کارویں ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف کی گئیں اور پھر بائزت رہاہ کیا گیا پھر اس کے بعد میاں محمد شریف صاحب کے خلاف جالی مقدمے منائیں گے عوام آج پاکستان کی عوام بہت شعور ہو چکی عوام سب کچھ دیکھ رہی ہے اور جو چور رستے سے آنے والے تھے جو آئے ہیں پیٹی ہے یہ جو حکومت میں بیٹھی ہے آج عوام نے بتا دیا ہے کہ انہوں نے کام کو ووڈ دیا ہے اور اپنے ووڈ کا صحیح اسوال دیا اجھے ترقیاتی بجٹ آدھا کر دیا گیا نصف کر دیا گیا 50% کر دیا گیا یہ عوام کو کیونکہ ترقیاتی کاموں میں تو پیش پیش تھی پاکستان مسلم ملک نون تو عوام کو اس سے کوئی فرق پڑے گا ووڈ بینک پہ اس سے کوئی فرق پڑے گا دیکھیں جہاں تک بجٹ کی بات ہے تو بجٹ ابھی بجٹ میں ابھی انہوں نے پہلی ہی عوام پہ مہنگائی کا اتنا ڈرون حملہ کیا ہے انہوں نے تو بجٹ میں عوام کو انہوں نے کوئی نا تو ریلیف ملنے والا ہے عوام کو تو ہم کھڑے ہیں تجاج ہم نے پٹیاں باندھی ہوئی ہیں بازوں پہ ہم پاکستان کی عوام شہباز شریف صاحب نے جس طرح خدمت کی ہے پاکستان کی پنجاب کی عوام کی جس طرح پنجاب حکومت انہوں نے چلائی ہے عوام کو ہم نے ہمیشہ پنجاب گورنمنٹ نے سب سیڈیز دی ہیں تو دیکھیں یہ جو کالی پٹی آج ہمارے بازوں پہ ہیں اس مرد مجاہد کے لئے ہیں جو آج عوام کی جنہوں نے سالوں خدمت کی پاکستان کی عوام کی اور خدمت کا سیلہ انہیں کیا ملا انتقامی کاروییاں کی گئے اور آج وہ اندر ہیں برحال اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں ہماری پارٹی کے قائد کو سرخرو کرے گی پارٹی کو سرخرو کرے گی انشاءاللہ جیسے میاں محمد نواز شریف صاحب کو انہوں نے بائزت ہائی کور نے رہا کیا اس طرح انشاءاللہ شباز شریف صاحب کو بھی انشاءاللہ آج سویل صاحب آپ جیتے ہیں اپنے حلقے سے جیتے ہیں آپ اپنے حلقے کے عوام کو ریٹرن میں کیا دیں گے کیونکہ وہ تو بڑی تعداد میں آپ کو ووٹ دے گئے اب آپ کی باری ہے جی دیکھیں یہ اصل میں دیکھیں حکومت ہونے کے باوجود جو آج عوام نے ان کو ریجیکٹ کیے ہے اس کے باوجود یہ لوگوں کے دنوں میں میاں محمد نواز شریف کی محبت ہے آج ان کی محبت ہے جو میاں محمد نواز شریف نے پاکستان کے لیے خدمات انجام دی تھی جو میاں محمد شباز شریف صاحب نے خدمات انجام دی تھی یہ سارا اس کا سمر ہے آج عوام کی جو آنکھیں ہیں نظریں ہیں وہ پھر پاکستان مسلم لگنون پہ ہے کہ وہ ان ہوشے حد پھنے کیسے سب کیسے کریں گے اپنی سہولیات کیسے دیں گے اپنی سرویسز کیسے دیں گے پولیٹیشنز کے لیے رابطہ اپنا کوارڈینیشن اپنی حلقے میں رابطہ ہونا چاہیے برکر سے ملاقات ہونے چاہیے اپنے بھائیوں بزرگوں ماؤں بہنوں سے رابطہ رہنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اہم ہر کوئی بھی پارٹی ہے یہ جو کوارڈینیشن ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے جو ہم ڈلیور کر چکے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں یہ کوئی ڈلیور نہیں کر سکا اور اللہ کے فضل کرم سے یہ دن ہے یہ بھی دن گزر جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ میاں صاحب سے محبت کرتے ہیں رابطہ رکھیں گے انشاءاللہ تو اچھے دن بھی آئیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے جو ناظرین پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں عزمہ قادری صاحبہ کو اور میم آپ دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیجن ہے قومی اسمبلی شہباز شریف صاحب کے بغیر چل رہی ہے اور پنجاب میں اگر زمنی الیکشن کی بات کی جائے بلخصوص لاہور میں ایک مردہ پھر لاہور کا مارکہ نون لیگ مار لیتی ہے اور لاہور کے عوام بتا دیتی ہیں ہم نون لیگ کے ساتھ ہیں اب آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے بجٹ سب سے پہلے اگر آپ بجٹ کی بات کرتے ہیں تو ترقیاتی بجٹ آدار کر دیا گیا ہے وہ ترقیاتی بجٹ جس کے اوپر نون لیگ کی خاصی اچھی توجہ ہوا کرتی تھی اور لوگوں کو ترقیاتی کاموں میں سب سے زیادہ سہولیہ نون لیگ مہاریا کیا کرتی تھی تو اس سے مطمئن ہے میں یہ سمجھتی ہوں جی کہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے افسوس ناکمل ہے انہوں نے صدقہ دل سے سوام کی خدمت کی صوبے کی خدمت کی اور بین تہا ایسے کام کیے جس میں سبسجیز سے لے کے انفرسٹرکچر سے لے کے ڈینگی کے اپیڈیمک سے لے کے بہت سارے ایسے کام ہیں جس پہ ان کی تعریف ہر ٹائٹ پوزیشن بینچز پہ لوگ تھے ٹائٹری بینچز پہ لوگ کرتے تھے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ عوام نے کیوں ریجیکشن دی پی ٹی آئی کو اس بائی الیکشن میں تو میں سے یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو غریب عوام پہ بیجا مہنگائی کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے دیکھیں آپ انٹرناشنل اور ناشنل پیرامیٹرز جب آپ پولیسیز بناتے ہیں اگر جیسے پی ٹی آئی کی گارمنٹ کہتی رہی ہے کہ ہم اپنے ہومورک کے ساتھ آ رہے ہیں تو دیشورد نو کہ یہ اس غریب عوام پہ جب ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائیں گے تو کیسے مہنگائی کا بوجھ ڈال سکتے ہیں اور میری سجیشن یہ ہوگی کہ فل فور غریب عوام کو اس چیز سے چاہے آپ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں یا بوجھ ڈالنے کی بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ غریب عوام متحمل نہیں ہے عزمہ صاحبہ یہی سوال جب ہم پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی کارکن سے پوچھ لیتے ہیں رہنما سے پوچھ لیتے ہیں تو اس کے جواب میں ایک ہی ہمیں لائن سننے کو بلتی ہے کہ نون لگ بجڈ میں خزانے میں کچھ چھوڑ کے ہی نہیں گئی تو ہمارے پاس تو کچھ آپشن ہی نہیں بچا یہ ہر گارمنٹ یہی بات کرتی ہے مگر ان لوگوں پہ یہ بلکل یہ بات نہیں کر سکتے اس لیے کہ they said that ہم لوگ we have done our homework we are coming with the full policies but they are not deriving any policy they have to show their policies they have to tell the people they have to take the people on board لوگ ان کو جنہوں نے ووٹ دیا ہے اپنے ووٹر کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے they should come up with their policies بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اور اب پروگرام میں کشامدید کہیں گے مشتبہ شجعور رحمان صاحب کو مشتبہ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نیپ کی حراست میں ہے اسمبلی کا اجلاس جب ہوتا ہے اس میں احتجاج کیا جاتا ہے اپوزیشن لیڈر کی جانب سے لاہور میں زمنہ الیکشن ہوتا ہے تو لاہور کا مارکہ اپوزیشن جیت جاتی ہے یہ ہو کیا رہا ہے کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ دیکھیں یہ پاکستان میں پہلی دفعہ اس طرح ہے کہ اس طرح کی انتقامی کاروائیاں جو کہ ختم ہو چکی ہیں تھی یا پولٹیکل وکٹمائزیشن جس کو کہتے ہیں یہ اس طرح کے عامریت کے دور میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جمہوریت موجودہ حکومت اسے احتساب کہتی ہے احتساب ہے تو پھر اس کو پروف کریں نا دس دن کا ریمانڈ لیا شباز شریف صاحب کا کچھ نہیں لاسکے آج بھی عدالت میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا کہنے کے لیے اب دس دن کا اور ریمانڈ لے لیا ہے اور ریمانڈ تب لیا جاتا ہے جو لیگل کمیونٹی سے اگر آپ بات کریں کہ ریمانڈ اس چیز کا لیا جاتا ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز برامت کرنی ہو تو اس میں تو ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کھلی کتاب کی طرح ہر چیز سامنے آپ فیصلہ کریں مجھتے بار صاحب ایک ایسے باثر شخص کے ساتھ ایسا ہو رہے ہیں تو آپ اس کے بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام عمان کے ساتھ جس نے کچھ کیا بھی نہ ہو اس کے ساتھ روز مرہ زندگی میں قانون کیا کرتا ہوگا بلکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح پولٹیکل وکٹمائزیشن پہ جب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کسی کی آ جائے تو اسی طرح ہی ہوتا ہے اور جو اس وقت ہو رہا ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کہ وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اپوزیشن لیڈر کو تین دفعہ کے وزیر آزم ہیںنے والے وزیر آزم ہیںنے والے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوا بلکل ایسا ہوا اور آپ دیکھیں ان کے ساتھ بھی اور پھر انہی کوٹس نے کہا کہ کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے اور ان کو انہوں نے جیلوں میں بھی رکھا ان کی بیٹی کو بھی جیلوں میں رکھا تو یہ وقت اس طرح کے مشرف دور میں بھی ہوتا تھا یہ سب کچھ یہ گزر جائے گا اور انشاءاللہ تعالی جو حقیقی لیڈرشپ ہے وہ پھر عوام اسی کو لے کی آئے گی جب بھی فری اینڈ فیر الیکشنز ہوں گے انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اور ان کی پارٹی آپ دیکھیں یہ جب قانون کا عمل ہے احتساب کا عمل ہے اس سے بھی عوام مایوس ہیں اور جو مہنگائی کا بوجھ عوام کے اوپر ڈالا جارہا ہے اس سے بھی عوام مایوس ہیں آج کے بجٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے عوام دوست ہوگا مجھے دیکھیں یہ ناہل اور نالائق لوگ ہیں جو انہوں نے وفاق میں بجٹ دیا ہے اس کے بعد جو لوگوں پہ اس کا امپیکٹ آیا ہے جو مہنگائی کا بوجھ آیا ہے جس طرح گیس بڑھا دی اور تین سو عرب سے زیادہ کے ٹیکسز لگا دیئے پھر اس کے بعد اب یہ بجلی بڑھا رہے ہیں جو انہوں نے زمنی الیکشن کی وجہ سے روکے ہوئے تھے پھر اس کے بعد یہ پیٹرل انکریز کر رہے ہیں تو آئی ہیں میں اور ڈالر کا جس طرح جمپ لگی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ایک دن میں ڈالر دقریبا دس روپے اوپر گیا تو یہ اتنے اہل ہی نہیں ہے کہ یہ اس اکانومی کو ہینڈل کر سکیں یا چلا سکیں اچھا لیڈرشپ اہل نہیں ہے عمران خان صاحب کی لیول تک اہلیت نہیں ہے یا پھر جو انہوں نے لوگ اپنے اردگیت اکٹھے کیے وہ اہل نہیں ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ عمران خان خود بھی اس عہدے کے اہل نہیں ہے وہ خود بھی اس کے اہل نہیں تھا ٹھیک ہے وہ جیسے بھی بن گئے شاکت عزیز جیسے لوگ بھی بنے تھے پرائم منسٹر کے جن کو شاید ان کا ہمسایا بھی نہیں جانتا تھا مگر اس ملک کے پرائم منسٹر بن گئے تھے عمران خان تو چلیں پھر بھی لوگوں میں اس کی کچھ پاپولیریٹی ہے کسی حد تک تو وہ اس کے بعد اس کی ٹیم بھی ایسی ہے ساری پارٹیوں سے لوٹے شوٹے کٹھے کر کے اس کو دے دی ہیں انہوں نے جس طرح مشرف دور میں گورنمنٹ بنی تھی وہ اسی طرح ہی کاف لیگ ٹو ہی لگنے لگ گئی ہے اب یہ جو پی ٹی آئی ہے وہ حقیقی پی ٹی آئی تو رہی نہیں ہے نہ نظریاتی لوگ رہے ہیں اس میں بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لیے ناظرین پرگرام میں ایک چھوٹی سی بریک لیں گے ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دلچسپ گفتگو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور بے اقینی سے کیفیت ہے اور عوام کے لیے جو چیزیں لے کر آنے کی کوشش کی جاری ہے کیا وہ عوام کو حقیقی معنیوں میں ڈیلیف دیں گے یہ بجڑ ہی بتائے گا اور اس کے پر مزید بھی ہم نے بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے